بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ایک اور بہت خاص ویڈیو ہے اس حوالے سے کہ آج اس میں اپلائے کرنا کمپارٹیبلی آسان ہے اگر آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس عرصے میں جس عرصے میں ہم گزر رہے ہیں آپ مان لیجئے ایک سال، دیرے سال، دو سال اس عرصے میں جو لوگ بھی اس ڈیسٹنیشن کو پکڑ لیں گے تو ان کو فیوچر میں بینفٹ بہت ہونے والا ہے اور جو لوگ ڈائریکٹ اپنا کام کر رہے ہیں بڑے ایریاس کے اوپر تو وہ تو الیک الگ بات ہے لیکن یہ اس ٹائم آسان ہے تین چار ایسے موالک ہیں جنہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں شنجن کا اسٹیڈس دیا جائے اس میں کریشن نکل گیا اس کی وجہ تھی اور رومانیا نہیں نکل سکا لیکن رومانیا جو ہے وہ اپنی تمام پوائنٹ پورے کر چکا ہے شنجن کو جوائن کرنے میں سوائے ایک پوائنٹ کے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جس وہاں کہتے ہیں پناکوزین کہلیں آپ اس کو اللیگل کہلیں آپ اس کو اور اس پر کام نہیں کر سکا پاکستان اس ٹائم کام کرنا شروع ہوا ہے کہ وہ اللیگل سو صرف نکال رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ سے نراز ہیں انٹرنیشنل کمیٹر نراز ہو گئی ہے خاص طور پر افغانستان کے لوگ نراز ہو گئے ہیں کہ آپ یہ کاروائی کر رہا ہے ہمارے خلاف اور آپ نے کرکٹ میچ کے اندر بھی انہوں نے اس کا اظہار کر دیا لیکن یہ اللیگل نہیں ہونا چاہیے اللیگل کو نکالنا چاہیے تو اللیگل کو کہتے ہیں آپ نکال دیں ہم رومانیوں کو شنجن ریلیں گے تو اب شنجن رومانیہ اس پر کام کر رہا ہے تو یہ آخری پوائنٹ پورا کر رہا ہے تو رومانیہ is very much in the queue یہ دماغ میں رکھی آئے گا اب ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ آپ نے کرنا کیا ہے رومانی کی بات سمجھ میں باقی ہے کہ اس ٹائم میں شنجن کا ایریا میں نہیں آتا لیکن جس ورکنگ میں جا رہا ہے یہ بہت جلدی آ جائے گا نمبر ایک نمبر ٹو آپ کہتے ہیں کہ سیلری پیکجز کیا ہیں سیلری پیکجز سٹینڈڈ ہیں یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ آٹھ سو سے ہزار تک ہی مل جاتی ہے جوب کیسے اپلائے کرنی ہے آپ کے پاس کونسے دکومنٹ ہونے چاہیے جب آپ اپلائے کر رہے ہوں گے اور کس طرح سے کام ہوگا تمام کے تمام میں کوئی سامنے سٹیپ بائی سٹیپ رکھ دیتا ہوں پھر ہم بات بھی کرتے جائیں گے اور میں آپ کے سامنے نٹ بھی دوں گا سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جوب دھونڈیں کیسے جوب دھونڈنے کے لیے تھوڑا سا ہومورک کریں گے آپ اور آپ کریں گے کہ آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آنے کے بعد آپ کو میں اچھا دکھا دیتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ لی جائے گا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سرچ کیا ویزا سپانسرشپ جوبز ان رومانیا کیونکہ ہمیں صرف جوب نہیں چاہیے غلطی کیا ہوتی ہے غلطی ہوتی کہ ہم جوب مانگ رہے ہوتے ہیں جوب دے تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ جوب پڑی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ویزا تو ہے ہی نہیں میرے پاس ورک پرمٹ تو ہے نہیں میرے پاس وغیرہ وغیرہ تو پھر آپ تو مل کر جوب چلی گئی نا مطلب یہ کہ آپ الیجبل بھی ہوئے آپ کالیفائی بھی کر گئے مگر ایک اور وجہ سے ان کے پاس ہے نہیں آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ باتا دم ہو گئی تو یہاں پر آپ انہی لوگوں کو ایڈریس کریں جہاں پر لکھاؤ ویزا سپانسرشپ جوبز ان رومانیا وہی مجھے ریپلائے کریں وہی میں اپلائے کروں جہاں پر ان کے پاس جوب بھی ہو اور میرے لیے ویزا بھی ہو اچھا یہاں پر جب میں نے کلک کیا تو میرے سامنے انڈیڈ آ گیا گلاس ڈور آ گیا لنکڈین آ گیا یہ بڑی زبردست ویب سائٹز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی انچوز کر لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ساری نیچے آ رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی کھول لیں گے تو یہ ایزی ہیں اور اب انڈیڈ کو آپ جانتے ہیں گلاس ڈور کو جانتے ہیں یہ میں ایک کھول لیتا ہوں ویب سائٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو شاید آپ نہ جانتے ہو ejobs.ro ٹھیک ہے یہ افیشل ویب سائٹ ہے اب یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ jobs activity mycv myapplications carrier انہی قسم میں آپ اپنی cv بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں اور وہ employer کے ہاتھ بھی آئے گی اور وہ کام بھی کرے گی تمام چیزیں ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ پر add my name وہ بھی آ جائے گا آپ پہ تصویری بھی آ جائے گی آپ اکاؤنٹ بھی آ جائے گا employer can find out you اچھا یہ مشکل نہیں ہوتا یہ سائٹ مشکل نہیں ہوتا نمبر ون آپ کے پاس ایک اپنی cv plus detail plus تمام documents ایک file آپ کی table پہ ہونی چاہیے جب آپ یہاں کھولتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے کہ ہمارے پاس سسٹیم بارہ ہزار تین سو پندہلیس jobs available ہیں اب زیادہ باتہ سائٹ اپ کے لئے تو نہیں ہے آپ search by keyword کریں گے ٹھیک ہے keyword ڈیاڑا لیں گے یہ لکھا ہے keyword keyword لکھیں گے looking for a job مطبع اگر آپ پلمبر ہیں تو آپ بارہ ہزار پلمبر دونی چاہیے ہوں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا میں نے لکھا نہیں کچھ تو اس لیے میں mix میں آ گیا ہوں یہاں پر آپ کو کرنا پر کیا پڑھے گا وہ دیکھ لی جگہ سے خور سے کہ experience professional trainer چاہیے international trade specialist چاہیے warehouse worker چاہیے چلے یہ رکھ جاتے ہیں warehouse worker چاہیے pickers چاہیے pickers چاہیے اور warehouse worker چاہیے یا store assistant چاہیے store manager چاہیے warehouse worker چاہیے یہاں پر آپ نے apply quickly پہ click کیا تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا complete your cv یہاں پر آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے documents کو ready رکھنا ہے cv کو سامنے رکھنا ہے اور آپ نے وہاں سے دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو fill کرنا ہے phone number میں آپ phone number لکھیں گے تو ہی یہ آپ کو قبول کرے گا ٹھیک ہے ایک بار ایک محنت کرنے پڑے گی اس کے بعد last professional experience آپ کو ایک بار mention کرنا پڑے گا تمام آپ لکھیں گے تو اس تمام نے رومانین میں translate ہونا ہے latest studies آپ نے جو آخری study کرنی ہے جو complete کی ہے وہ بتانی ہے personal information جو آپ نے دینی ہے آپ دیں گے اس کے بعد آپ account create ہو جائے گا اور آپ نے یہاں پر اس کے email کے اوپر آپ نے press کرنا ہے اور آپ کا جو وہ ہے cv وہ چلی جائے گی اس کے بعد آپ نے wait کرنا ہے بلکہ move forward کرنا ہے دوسری company میں apply کرنا ہے تیسری company میں apply کرنا ہے ایک بات ہو گئی چھرے دوسری بات کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی دکھا جاتا ہوں وہ بھی تو یہاں پر جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تو میں کروں گا اور کروں گا اور میرے پاس ہونے کیا چاہیے یعنی کہ مجھے کیا دینا پڑے گا end of the day کہ جہاں میرا visa process ہوگا تو مجھ سے میرا consultant مجھ سے میرا agent مجھ سے visa officer کیا مانگے گا ٹھیک ہے اب آپ کو چیز سے پوری کرنی ہے وہ آپ کے سامنے میں سکرین پر رکھلتا ہوں بلکہ تصویر دیکھ لیجئے پچھر آ رہی ہو گیا پاس کہ رومانیا work visa requirement ہے to apply a romanian visa you must have the following work authorization obtained from your employer وہاں سے آپ کو work visa کا وہ چاہیے letter چاہیے اس کے ربا after you receive a work authorization you have to apply for romania work visa at a romanian diplomatic mission consulate وہاں پہ آپ جمع کرائیے ساڑھ دن کے اندر اندر ہی جمع کرانا ضروری ہے جو بھی document آپ کے pending نہیں ہونے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے لیکن اگر pending ہو تو ساڑھ دن کے اندر اس کو arrange کریں ورنہ ضائع ہو جائے گا documents regarding the nature of your employment certificate police certificate چاہیے travel medical insurance چاہیے proof of accommodation چاہیے proof of fund چاہیے آپ کہتے ہیں پیسہ کیوں مانگ رہے ہیں پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں جب آپ وہاں لینڈ کریں گے تو survive کیسے کروگے یہ آپ کو proof کرنا ہے رومانین ویزا application فارم بھرنا ہے وہ جمع کروانا ہے اس کے علاوہ جو وہاں پر stay کا rehash کا جو انتظام ہے وہ آپ نے document ساتھ لگانا ہے وہ اب employer دے گا اور valid at least آپ کا جو passport ہے وہ کم از کم تین مہینے تک valid ہونا چاہیے اور آپ کا جو وہ ہے تمام record وہ اس پاس ہونے چاہیے flight ticket ہونی چاہیے one way ticket بہت چلتا ہے یہاں پر یہ تمام چیز آپ کے باس ہونی چاہیے یہ document آپ کے علم میں ہونے چاہیے تصویر میں نے ڈال دی ہے آپ اس کو روک کر کے safe کر سکتے ہو کو tension نہیں ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اور میں کوشش کروں کہ یہ drop اس میں آجائے box میں آجائے اگر یہ آجائے آپ کو بس list آجائے گی تصویر بھی چاہیے 3cm by 4cm where you face taken up to 70% to 80% آپ کا جو تصویر ہے نا پوری کی پوری اس میں 80% آپ کا چہرہ نظر آنا چاہیے چکے نا یہ نہ ہو کہ ٹائٹانک کے اوپر کھڑو کہ آپ تصویر کچھوارے تو وہ نہیں کرنا اپنے کام اچھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو ہو گئیں اب آپ نے بولا کہ جی اس میں کتنا ٹائم لگے گا ٹائم کا اپنے آپ سے پوچھیں آپ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ خود اپلائے کر رہے ہیں ہم سے اپلائے کروائیں ہم سے اپلائے کروائیں گے تو یورپ گولڈ کیسا بن جاؤ گے اس میں آپ کی سی وی پہ امپلائر نے جواب دینا ہے تو وہ کتنا ٹائم لے گا مجھے کیا پتا اس کا آپ کو کیا پتا اس میں امپلائر نے آپ کی سی وی دیکھنی ہے آپ کی ایج دیکھنی ہے آپ کو ایکسپیرنس دیکھنا ہے آپ کی قابلیت دیکھنی ہے آپ ایکسپیرنس ریٹر دیکھنے ہیں آپ کو آپ نے اس کو ساڈیسفائی کرنا ہے اگر وہ ساڈیسفائی ہو جاتا ہے بھی دکومنٹس اچھا اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ خرچی کی بات ہم کر لیتے ہیں خرچہ یہ ہے کہ تقریبا تقریبا ایک سو بیس یورو آپ کا ایک خرچہ آتا ہے جس میں آپ کی رکومنٹیشن ہوتی ہے پروسسنگ چارجز اپلائی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ خود کریں گے تو پروسسنگ زیرو ہو گئی ہے ہمارے آفیس سے کروائیں گے پروسسنگ چارجز اپلائی ہو جائیں گے آپ کون سے کام کروا رہے ہیں آپ علیف سے لے کر یہ تک کروا رہے ہیں مطلب چیز اپلائی نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر خود کہے گا کہ میں خود کر رہا ہوں سب کچھ مجھے صرف ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس پر صرف ویزا کے فیز اپلائی ہوگی اگر آپ اوورال خرچہ بولیں دوہزار تیس کے حوالے سے تو سمجھ لیجئے کہ چھے لاک سات لاک آٹھ لاک یہ ایبریج ہے ٹکٹ پروٹیکٹر میڈیکل ویزا انشورنس تمام چیزیں میں آپ پر کام ہو سکتا ہے دیکھیں یہ کام ہے محنت والا اس کام کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور تقیباً 6 سے 8 لاک میں یہ خرچ اگر آپ کے ہو جائیں تو مناسب ہے کیونکہ جو میں نے اس ویڈیو کو کرنے سے پہلے جو میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی دو چار کالز کروائیں تو مجھے پتہ لگا کہ چار ہزار سے چھ ہزار یورو آپ کا کنسلٹنٹ آپ کا ایجنٹ مانگ رہا ہے اور وہ جس طریقے سے مانگ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بیزے دے گا بھی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پاسپورٹ دے دیں اور یہ تمام چیزیں بائی پاس کر رہا ہے تو کیسے کر سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ کو میں نے چیزیں گنوا دی پاسپورٹ دصویر دیتے ہیں آئی ڈی آڈی کوپی دیتے ہیں دیٹس آر تو کیسے ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ کتنی کہاں کہاں بائی پاس کریں گے فارم بھرنا ہے آپ نے وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا بائیومیٹرک ہونا ہے تمام چیزیں ہو نی میڈیکل ہونا ہے پولیس ہڈیفکٹ بننا ہے تمام چیزیں کوئی سوال ہی نہیں کر رہا وہ کہاں پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیف کریں اپنے آپ کو اور اگر خود کریں گے تو اپریشیئٹ ہے اگر باقی ہماری سپورٹ چیزیں تو کریں گے لیکن بارے لیگل کام کے لیے رابطہ کیجئے گا آپ کے پاس کوئی گیم پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس کوئی ڈن بیس سین ہے آپ کے پاس یہ تمام چیزیں لگوا دیں گے پار کروا دیں گے چھوڑ کر آ جائیں گے تو ایسی سرویس ہمارے پاس نہیں ہیں میرے پاس کشتی کوئی چیز نہیں ہے میں چھوڑ کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہیلیگل کام کے لیے آپ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ دیں گے ورنہ ہم آپ کو اللیگل کام کے لیے ریپلائی بھی نہ کریں اور یہ تمام چیزیں قابل قبول ہیں آپ کا سلام قابل قبول ہے وہ مجھے کمنٹ نہ کر لیا کرو دعا سلام کمنٹ نہ کر لیا کرو لیکن وہاں پر نمبر کیوری کرو تو کیوری ڈال دے کرو ٹھیک ہے دیریکٹ کیوری کرو وہ انراز نہیں ہوگے ٹھیک ہے نا ہیلو اسلام علیکم وان السلام کیسے ہیں آپ ہریت سے ایسا نہیں ہو سکتا بیکوز ابھی آپ کو پتا کہ ہمارا تقریبا دو دن ہمارا وٹس اپ بن رہا ہے کیونکہ تقریبا ایک لاک وٹس اپ میسیجز آتے ہیں آرہے اور جا رہے ہیں پر مند تو وٹس اپ بلا بول رہا آپ نے کیا کھول کر رکھا رہا ہے لہٰذا آپ لوگ ایک لاک کو ایک حال جائیں ہٹھاگ اور بچوں کو بتائیں تو اس کے اندر وہ میسیجز تین لاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جیازہ یہ آپ خود خیال کرنا ہے اگلی وڈیو